ہم پڑھتے ہیں رٹھتے ہیں ککشا میں جا کر اُلٹی کرتے ہیں کوپی پہ لکھنا مانے اُلٹی کرنا سو میں سے چھانوے نمبر لے آتے ہیں اب اس کا شہد لگا کے چاٹیں تو کیا نکلتا ہے اس میں سے چھانوے نمبر جندگی میں کام نہیں آتی وہ سکشا میں میرے اُدھارن دیتا ہوں سالوں سال میں نے پڑھائی کی میرا جیون خراب کیا میں نہیں پڑھتا تو بہت اچھا ہوتا جتنے سال میں نے پڑھائی کی جتنا پیسہ میرے ماتا پتا نے میری پڑھائی پہ خرچ کیا جتنا پیسہ میرے ٹیوشن پہ میرے ماتا پتا نے خرچ کیا اگر میں پڑھنے نہیں جاتا وہ سب پیسہ بچتا اور میں اس سے کوئی دھندہ اور بیاپار کرتا تو کروڑ پتی ہوتا کیا پڑھائی ہوئی ہے میری میں نے بچپن میں پڑھا x plus y whole square is equal to x square plus 2xy plus y square x minus y whole square is equal to x square minus 2xy plus y square اب میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ کروں کیا اس کا میں میری جندگی میں میرے گھنٹ کے پروفیسر نے مجھ کو پڑھایا میں نے رٹا رٹ رٹ کے دماغ خراب کیا گھنٹوں گھنٹوں برباد کیے کلو کلو کاغج میں نے لکھ لکھ کے خراب کیے اور وہ میری جندگی میں آج تک کام نہیں آیا x plus y whole square کیا کروں مجھے معلوم ہی نہیں میرے گھنٹ کے پروفیسر کو ایک دن میں نے کہا کہ آپ نے مجھے یہ کیوں پڑھایا x plus y whole square میری جندگی میں تو کام نہیں آیا تو میرے گھنٹ کے پروفیسر کہتے ہیں یار کام تو میرے بھی نہیں آیا مجھ کو کسی نے پڑھایا میں نے تم کو پڑھایا یہ بھیڑیا دھسان کیوں چلا رہے ہو اس دیش میں جو کام نہیں آتا وہ کیوں پڑھا رہے ہوئے اس دیش کے بچوں بچپن میں مجھے پڑھایا گیا امریکہ کا پہلا راشترپتی کون کیا کروں اس کا مان لیجے مجھے معلوم ہے امریکہ کا پہلا راشترپتی جورج واشنگٹن کروں کیا معلوم ہے مجھے کیا کروں اس کا میں سبجی خریدنے جاتا ہوں بزار میں سبجی والے کو کہتا ہوں دیکھو مجھ کو معلوم ہے امریکہ کا پہلا راشترپتی جورج واشنگٹن تھا وہ سبجی دے گا کیا مجھے فالتو میں رٹا رٹا کے میرا دماغ خراب کر دیا امریکہ کا پہلا راشترپتی کون اور مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی مجھے یہ پوچھنا شروع کرے کہ تمہارے پریوار کا پہلا راشترپتی کون مجھے نہیں معلوم میرے پریوار کے راشترپتی سے مطلب میرے دادا دادا کے دادا دادا کے دادا دادا کہیں سے ہمارا کل شروع ہوا نا تو میرے کل کا پتی مانے میرا پہلا پتا وہ کون نہیں معلوم اور امریکہ کا پہلا راشترپتی معلوم ہے اور مجھے تو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ امریکہ کا پہلا ہی راشترپتی نہیں معلوم دھائی سو راشترپتی معلوم ہے مجھے ان کے اور میرے کل کے دھائی آدمی کے نام نہیں معلوم مجھے میرے پتا جی کا نام معلوم ہے ان کے پتا جی کا اس کے آگے بڑھتا ہوں تو سب بلینک ہو جاتا یاد ہی نہیں مجھے کیا کرنا ایسی سکشہ سے کام کی کیا ہے یہ بچپن میں مجھ کو پڑھایا کناڈا کا کلائیمیٹ کیسا کناڈا کا بھارت کا نہیں کناڈا کا کناڈا کی جلوائیو کیا ہے کیا کروں اس کا کناڈا کی جلوائیو میں تو کبھی کناڈا جانے والا نہیں کناڈا میرے گھر میں کبھی آنے والا نہیں اس کی جلوائیو پڑھ کے کرنا کیا ہے میں شپوری میں رہتا ہوں میں بھوپال میں گوالیر میں رہتا ہوں مجھے شپوری کی جلوائیو معلوم ہے تو کچھ کام آنے والی ہے کناڈا کی جلوائیو کیا کام آنے والی ہے کبھی جندگی میں موقع ملا کناڑا جانے کا جس کا کوئی دور دور تک سمبھاونہ نہیں ہے تب جا کے وہ بات کبھی کام آئے گی اس کے لیے رٹ رٹ کے پڑ پڑ کے دماغ خراب کر دیا گھنٹوں گھنٹوں ایسا فالتو اتحاس پڑھایا اکبر بڑا مہانتہ ہوگا میں کیا کروں اکبر مہانتہ ٹھیک ہے میں کیا کروں اس کا میری جندگی میں اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے اکبر کی مہانتہ سے مطلب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو گھان ہم لے رہے ہیں ہماری سکشہ میں وہ جندگی میں کبھی کام نہیں آتا آپ ایمانداری سے اپنے بارے میں ایک دن یہ کرنا میری بات ہے اس لیے نہیں آپ نے جو جو پڑھا ہے اپنی جندگی میں یاد کرو اس میں سے کتنا آپ کے کام آیا شاید آپ سو کا نمبر نکالیں گے تو پانچ بھی کام نہیں آیا پانچ پرتشت بھی کام نہیں آیا جو کام نہیں آیا پڑھا کیوں پھر رٹا کیوں اس کو اور آپ ایسے سوچو دوسرا الٹا سوچو کہ ہم نے جتنا پڑھا وہ کتنا ہمیں یاد ہے یاد اتنا ہی رہے گا جو روج کام آتا ہے باقی کچرے کو دماغ نکال کے ایسے ہی پھیک دیتا ہے جو یاد ہی نہیں رہے اور کام نہیں آئے اس کو پڑھنا اور پڑھانا کیوں تو میں نے سوچا کی سکشہ بیوستہ بدلنا بہت ضروری ہے ہمارے بچوں کے اوپر اتنا بوجھا ہو گیا ہے اس بوجھے نے بچوں کو کتم کر دیا کبھی کبھی تو مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے اکھواروں میں خبر پڑتا ہوں باروی ککشا میں تو اسی دیش کی کہانی دیکھتا ہوں دھیرو بھائی امبانی نو کلاس فیل ہو گیا پیٹرول پمپے نوکری کرنا شروع کیا اور ریلائنس نام کا ایک ایمپائر کھڑا کر دیا جو ساری دنیا میں ساڑھے چار لاکھ کروڑ کا ہے نو کلاس فیل آدمی ساڑھے چار لاکھ کروڑ کا ایمپائر کھڑا کر کے چھوڑ گیا اس کا معنی گیان کا ڈگری سے کوئی سمبند نہیں ہے گھنشیام داس برلا چار کلاس پڑے اسکول اور گاؤں چھوڑ کر نکل گئے لوٹا لے کر کلکتہ پہنچ گئے اور اتنا بڑا خندان بنا دیا برلا ایمپائر جو آج لاکھوں کروڑ کا ہے چار کلاس پاس آدمی نے کیا برلا جی کہا کرتے تھے کہ کلاس پاس کرنا کوئی مہتو کی بات نہیں ہے جیون کی تلنا تو ہم جیون کو جینے والی سکشہ ہمارے ودیارتیوں کو دیں ایسی سکشہ ویوستہ ہم بنائیں جس میں ڈگری کا مہتو نہ ہو گیان کا مہتو ہو